سجن جنڈال پاکستان کیوں آیا؟ 24 نیوز نے پتہ چلا لیا ذرائع کے مطابق سجن جنڈال ایک بار پھر نباز شریف سے ملاقات کے لیے سرگرم ہے مودی ملاقات کے لیے سرگرم ہے جنڈال نے شنگھائی تاؤن تنظیم سروائجراس کے موقع پر پاک بھارت وزرائع آزم ملاقات کے لیے پیغان دیا ہے جبکہ وزیر آزم نے جنڈال کو مصفت جواد نہیں دیا اسی پر بات کریں گے بشیر چہدری سے بشیر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس حوالے سے مزید جنڈال 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 نے دوستہ روز مری میں وزیر آزم نواز شریف سے ملاقات کی تھی ان کے دورے کا مقصد 24 نیوز نے پتہ چلا لیا ہے ان نے اپنے دھمارے ذرائع میں یہ بتایا ہے کہ سجن جنڈال ایک بار پھر وزیر آزم نواز شریف اور بھارتی وزیر آزم نرندر مودی کے درمیان ملاقات کے لیے سرگرم ہیں جنڈال نے شنڈائی تعاون تنظیم کے جو سربراہ اجلاس اس کے موقع پر پاک بھارت وزیر آزم کے ملاقات کے لیے پیغام دیا ہے یہ شنڈائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس جون میں قادستان کے دارل حکومت آفتانہ میں ہوگا وزیر آزم نواز شریف اس میں قادستان کی نمائنگی کریں گے ہمارے ذرائع میں یہ کہنا ہے کہ وزیر آزم نے جنڈال کو مصبت پیغام نہیں دیا بلکہ انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ اس ملاقات کے لیے جو سیگ ہولڈرز ہیں ان سے مشابرت لازمی ہے میں آپ کو پیغام دیا کہ ماضی میں بھی جنڈال جو ہے وہ نواز مودی ملاقات کے لیے کردار ادا کر چکے ہیں دلائے کا کہہیں کہ مودی جب دنشتہ تال 25 دکھنبر کو رائیمنٹ پوائی تھے اس وقت بھی اس ملہم کی آمد میں کردار جو ہے وہ جنڈال نے ادا کیا تھا کچمنٹو میں ساکھ سربا کانفرس کے اس موقع پر جو نواز مودی تاریخی مصافہ تھا جو پوری کانفرس میں انہوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ تک نہیں ملایا تھا اور اینڈ پر دونوں کے درمیان ایک مصافہ ہوا تھا جس کو تاریخی اہمیت اس وقت دی گئی تھی اس مصافے میں بھی جنڈال کا کردار جو ہے وہ بتایا جاتا ہے لیکن ہمارے ذرائع میں یہ بتایا ہے کہ جو پیشکش یا جو تجویز یا جو پیغام جنڈال نے دیا ہے اس پر حسنی فیصلہ سیول ملٹری قیادت باہمی مشاورت سے کرے گی اور اس حسنے میں کئی اجلاعات ویعہ وزیراعظم کی روانگی سے قبل ہوں گے اور تب جا کے اس پر فیصلہ ہوگا کہ کیا نواز مودی ملاقات کے لیے پاکستان نے حامی بھرنی ہے یا نہیں